مہترم ناظرین اکرام اس کی بھی بڑی اہمیت ہے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اور وہ توہید پرست ہے ہم انسانوں کو توہید کس سے سکھنی چاہیے ایک اللہ کی عبادت کس سے سکھنی چاہیے اس پرندے سے آئیے اس پرندے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر بیس سے تیس تک پڑھئے اور دیکھئے گیارہ آیتوں کے اندر کیا ہے سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پرندے کو میں گن پاتا ہوں اچھا وہ حدود ہے کہاں ہے وہ کہاں چلا گیا میں تو سخت عذاب دوں گا یا زبہ کر دوں گا یا پھر کوئی واضح چیز وہ لے کر آئے اس کے بعد چندی منٹ کے بعد وہ آ گیا اور اس کے بعد اس نے جو بات بتائی سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت دی ہے کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھا رہا ہے قرآن کریم نے حدود کے اس واقعے کو ذکر کیا اس کی بولی کو ذکر کیا ہے وہ توہید والا تھا بس میں خلاصہ بیان کرتے جا رہا ہوں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکومت کر رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کا مالک بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک تخت دیا ہے میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کے قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شیطان نے اس کے لئے عامال کو مزین کر دیا ہے اور سیدھے راستے سے رکھ دیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ہے اب دیکھئے یہاں حدود کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جبکہ اللہ کی پوجا ہونی چاہیے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے یعنی ایک پرندے کو توحید سمجھ میں آ گیا اور حضرت انسان کو توحید سمجھ میں نہیں آئے افسوس کی بات ہے کی نہیں ہے کہ کیوں نہیں وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے کس طریقے سے آسمان و زمین کا اس نے پیدا کیا ہے پھر اسی طریقے سے وہ جو تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا مالک ہے سلمان علیہ السلام نے جب اس طریقے کے باتیں سنی ملکہ سوا کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو سج بولا یا جھوڑ بولا جھوٹوں میں سے ہے اس کے بعد سلمان علیہ السلام نے خط لکھا اور کہا یہ خط لیٹر میری طرف سے ان کو پہنچا دو تو اس کے بعد آگے ہے تو وہ حقو جو تھا وہ وہاں خط لے کر چلا گیا وہ جو حدود چڑیا تھی وہ خط لے کر وہاں پہنچ گئی اور ملکہ سباہ کو دے دیا اب سلمان علیہ السلام کہاں ہیں فلسطین میں ملکہ سباہ کہاں ہیں یمن کا جو علاقہ وہاں کیسے وہ گیا ہوگا وہاں لے کر خط پہنچا ہوگا اور وہ تو سفیر بن گیا ایمبیسٹر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندے کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ایمبیسٹر کا بھی کام کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھئے گا کچھ پرندے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور بالکل وہ خط لے کر پہنچا اور ملکہ سباہ کو دیا تو ملکہ سباہ نے کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے اپنے درباریوں سے کہا تو ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کا سلمان علیہ السلام نے بھیجا ہے سلمان نے بھیجا اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے سات سو چھاسی نے لکھنا ہے تو یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے سبق یاد دلاتا ہے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ایک پرندے کو یہ شعور ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی پرندہ کسی دوسرے پرندے کی عبادت کرتا ہو اس کے آگے سر جھکاتا ہو یا پتھر اور مورتی کے آگے سر جھکاتا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیو جب جانور کو شعور ہے پرندے کو شعور ہے تو ہمیں اور آپ کو شعور نہیں تو توحید کا بڑا درس ملا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی دلوں میں بھی توحید کی اہمیت کو بیٹھا دے جگہ دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں